اسلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ٹی ڈی اے پی کیا ہے اور اس کا ایکسپورٹ میں کیا رول ہے ہمارے ساتھ ہے علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں کلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹی ڈی اے پی کیا ہے اور اس کا ایکسپورٹ میں کیا رول ہے جی کلیم اللہ ٹی ڈی اے پی یعنی ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی آف پاکستان جی سر پہلے پاکستان میں ایکسپورٹ پرموشن بیورو کے نام سے ایک ہوتا تھا ادارہ جو بعد میں گورنٹ آف پاکستان نے اس کو ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی آف پاکستان یعنی ٹی ڈی اے پی کے نام سے اس کو چینج کیا جی سر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ٹی ڈی اے پی کا ہے جی سر تو یہ ٹریڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے ڈیفرنٹ چیمبر آف کامریسز جو ہے ان کے ساتھ مل کر اور فیڈرل چیمبر آف کامریس کے ساتھ مل کر سوجیشنز اور جو ریکومنڈیشن دیتے ہیں گورنمنٹ کو جی سر یہ ادارہ جو ہے آپ سمجھ لے ایک پریمیئر ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جو اب تک ایک سو بیس ایک سو چالیس انٹرنیشنل ایونٹس جو پار یئر یعنی ایک سو بیس سے ایک سو چالیس انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں پارٹسپیٹ کرتا ہے زبردہ سر اور اس کے ساتھ ساتھ چالیس سے ساٹھ یعنی فورٹی ٹو سکسٹی ڈیلیگیشن پار یئر پاکستان میں آتے ہیں جو اس حوالے سے یہ سارے ارینجمنٹس اور وہ سارا کرتا ہے جی ساتھ ہی ساتھ یہ کراچی ایکسپو سینٹر جو ہے اس کو لے کے چلتا ہے اور ٹریڈ پالیسی بنانے میں اس کا بہت زیادہ رول ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کا رول ہے ساتھی زیادہ اگر ہم کہیں کہ تقریباً بیس ہزار ایکسپورٹرز جو ہیں اب تک یہ ان کو فیسلیٹیٹ کر چکا ہے زبادہ ساتھ اور اس کے ساتھ دو ہزار کے قریب جو ہے ٹریڈ ڈیلیگیشنز جو ہیں ان کو باہر کے ممالک میں بھیجا جا چکا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دو ہزار کے قریب جو ڈیلیگیشن مختلف ملکوں میں بھیجے اس میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا بہت زیادہ رول ہے زبادہ ساتھ بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو اتنا زیادہ تقریباً ایکسو بیس سے ایکسو چالی ایونٹس انٹرنیشنل ہر سال اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور تقریباً چالی سے ساٹھ تک ایونٹس پاکستان میں آرنج کیے جاتے ہیں جس میں پوری دنیا سے ایمپورٹرز آتے ہیں اور آکر وہ اپنے جو لوکل سپلائرز ہیں منفیکچررز ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ سارا جو انٹرنیشنل بزنس کا انوائرمنٹ ہے ایمپورٹس کے حوالے سے اور ایکسپورٹس کے حوالے سے جس یہ سارے کو جو اچھے طریقے سے مینیج کرنا اب اس میں ڈیفرنٹ آفسیز ہیں جو اس میں اپنا بنائے ہوئے ہیں سیکشنز بنائے ہوئے ہیں اس میں ایشیا کا سیکشن ہے یورپ کا سیکشن ہے افریقہ کا سیکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نورتھ امریکہ کا ہے جی صاحب آپ یہ دیکھتے ہیں امریکہ ہے نورتھ امریکہ ہے یورپ ہے ایشیا ہے آسیان ہے ریشن سیکٹر ہے ہے تو یہ سیکٹر وائز جو ہے اس میں کون سے ایگزیبیشنز آ رہی ہیں جی اور پاکستان میں سے کون کون سے ایکسپورٹر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے یہ اخباروں میں اور مختلف جو ہے یہ ایڈز آتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اخباروں میں کہ آپ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان ٹریڈ ایونٹس میں وہ ایسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے جو ساری پروسس ہے ان کو مثلا ویزا لے کے دینا ان کے باہر کے ممالک میں سٹال ایمبیسیز سے ساتھ کارڈینیٹ کر کے وہاں ایگزیبیشن میں ان کو اسٹال لگوانا اور پھر وہ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کمپنیز وہاں پر آرڈرز لیتے ہیں ایجے ایکسپورٹر جو ہے آپ وہاں کے لوکل کمپنیز ایگزیبیشن میں آتی ہیں جی سائے وہ آ کے آپ سے آرڈر دیتے ہیں وہ سارا تو اس میں یہ ایمبیسی کا رول اور پھر ان کی ریجسٹر کرنا ایکسپورٹرز کو اور ان کو پھر ویزا کے حوالے سے سارا پروسیس کر کے اور ان کو جو بہت سے انیشل سٹیجز میں پروبلمز ہوتے ہیں یہ سارا کام کرنا اب ایز ای ڈیلیگیشن اگر آپ کو اسپوس کریں جپان میں کوئی ایکسپو ہو رہی ہے جی سر بالکل تو اب انہوں نے انانس کیا کہ ڈھائی لاکھ یا تین لاکھ روپیہ جو ہے وہ چارج ہے پر پرسن تو آپ اپنی کمپنی سے کسی بھی بندے کو نومینیٹ کر کے بھیج سکتے ہیں جپان میں وہ آپ وہاں پر جا سٹال لگانے کی فیز بھی فائنل ہوتی ہے دو لاکھ ہے ڈائی لاکھ ہے اس کے علاوہ وہ میمبرشپ وہ سارا تو اس میں اس کا رول بہت بنیادی آجاتا ہے یہ پاکستان ایمبیسی جو جپان کے اندر اس کے ساتھ مل کر اور جو یہ پاکستان میں جو ہے جپان جیپنیز ایمبیسی ہے وہ مل کر اس کے ویزے کے پروسس ہے وہاں پر ایکسپو میں میمبرشپ ہے وہاں پر سٹال لگانے ہیں کہ جو لیگر ریکوئرمنٹ ہے طریقہ کار ہے یہ ہر چیز میں آپ کو اے ٹو زیٹ سارا فیسلیٹیٹ کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو کسی بھی بزنس مین کے لیے ٹی ڈی ای پی جو ہے اس کا جاننا اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو انپورٹرز ہیں یا آرڈرز ہیں جو آپ کس طرح سے نہیں لے سکتے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو جب تک آپ فیزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے بینگ کمپنی بینگ ای منفیکچرر بینگ ایکسپورٹر کسی بھی انٹرنیشنل ایونٹ میں تب تک آپ کیسے تو پھر پاکستان کے اندر جو لوکل جو ہوتے ہیں ایکزیبیشن جو ہوتے ہیں ایکسپوز ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا رول ہے جی سائے پھر یہ بہت جیسے ایکسپورٹ کس طرح سے کرنے چاہیے ایکسپورٹ کے لیے کتنی ڈاکومنٹس چاہیے کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے اس کی جو ہے ٹریننگ آرینج کرواتے ہیں جی سائے تو یہ بھی ٹی ڈی ای پی کا ایک بیسک رول ہے کہ یہ ٹریننگ ایونٹس جو ہیں وہ بھی سارا آرینج کرواتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایگرو فوڈ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے منیرل آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ جو آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہے جیسے ہم نے بات کی کہ سرجیکل انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں سپورٹس آ جاتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں کلوس آ جاتے ہیں تو یہ جو پاکستان کی جو ہینڈی کرافٹ ہے یا جو پاکستان کا فرنیچر ہے تو یہ جو سمال انڈسٹریز ہیں ان کو کس طرح سے پرموٹ کرنا بلکب سہجائے سے یہ ساری پالیسیز بنانا اور پھر ایکسپورٹرز کی جو پرابلمز ہیں ان کو بیٹر طریقے سے کس طرح سے جو سالو کرنا یہ سارا ٹریڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا کام ہے اور یہ بہت بنیادی اور بہت مین رول ہے اس کا یہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہو گیا سر آپ نے بڑی اچھی طریقے سے گائیڈ کیا اس کے لیے میں آپ کا شکر بزار مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ موسیقی